بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے زینہ کیڈمی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہر آنی والی نیویوڈیو کی اپ ڈیٹ جو ہے وہ میں سکے تو ایٹامیک اور ماس نمبر سے پہلے ہم ایٹم جو ہے اس کی اوپر تھوڑا سا بات کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ دونوں ٹاپک جو ہے آپ لوگوں کو ایزیلی سمجھ آ جائے گی تو ایٹم جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ ایک ایٹم کے اندر ایک نیوکلس ہوتا ہے اور اس کے اردگیر جو ہے شیل موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ایٹم کے اندر جو سب ایٹامیک پارٹیکل ہے وہ بھی موجود ہے سب ایٹامیک پارٹیکل ہمارے پاس کون کون سے ہیں الیکٹران ہے اس کے علاوہ پروٹان ہے اور اس کے علاوہ نیوٹران بھی ہے الیکٹران جو ہے اس کی اوپر نیگٹیو چارج ہوتا ہے پروٹان کی اوپر جو ہے پازیٹیو چارج ہوتا ہے اور نیوٹران کی اوپر کوئی بھی چارج نہیں ہوتا نیوٹران جو ہے یہ نیوٹرل سے نکلا ہوا ہے اس لئے اس کی اوپر کوئی بھی چارج نہیں ہوتا تو پروٹان جو ہے وہ کہاں پہ ایٹم کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں پروٹان جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس نیوکلس کے اندر موجود ہوتے ہیں اور اس کی اوپر پازیٹیو چارج ہوتا ہے اس کی علاوہ نیوٹران جو ہے وہ بھی نیوکلس کے اندر موجود ہوتے ہیں اور اس کی اوپر کوئی بھی چارج نہیں ہوتا اس لئے ایز ای ہول ہمارے پاس نیوکلس کے اوپر پازیٹیو چارج آجاتا ہے اس کے علاوہ الیکٹران جو ہے وہ شیل کے اندر جو ہے موجود ہوتے ہیں اور اس کے اوپر نیگٹیو چارج ہوتا ہے اور یہ نیوکلیس کی اردگیر جو ہے گردش کرتا ہے ایوالو کرتا ہے نیوکلیس کی اردگیر اس کے علاوہ ہم ایلیمنٹ جو ہے اس کے اوپر آلریڈی بات جو ہے کر چکے ہیں کہ ایلیمنٹ جو ہے وہ کیا ہے وہ سیم ٹائپ آف ایٹم سے بنا ہوگا ایلیمنٹ ہمارے پاس سیم ٹائپ آف ایٹم سے بنا ہوگا سیم ٹائپ آف ایٹم کا کیا مطلب فرض کریں ہمارے پاس ایک کاربن ایٹم ہے ایلیمنٹ ہے ایٹم ہے سوری تو ایک کاربن یہاں پہ آگیا اس کے بعد ایک دوسرا کاربن تیسرا کاربن اس طرح ایک کاربن کا ڈیر لگیا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایلیمنٹ کہتے ہیں یعنی کا ایلیمنٹ کے اندر سارے کے سارے ایک جیسے ایٹم ہوں گے یہ بات کلیر تو ہمارے پاس جو ایٹم ہے اور ایلیمنٹ ہے وہ ایک ہی چیز ہے لیکن ایلیمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ایٹموں سے بنا ہوگا اس سے ہم ایک ہی ایٹم اٹھائیں گے اس کی اوپر بات کریں گے تو اب ہم آتے ہیں اس کی ایٹم کی طرف تو پروٹان جو ہے جتنی پروٹان ہوں گے نیوکلیس کے اندر اتنی ہی الیکٹران جو ہے شیل میں گردش کریں گے تو یہ اس کی جو چارج ہے اس کی اوپر پازیٹیو چارج ہے اور اس کی اوپر نیگٹیو چارج ہے تو یہ ایک دوسرے ایفیکٹ کو جو ہے کینسل کر دیتا ہے اور ہمارے پاس ایز ای ہول جو ایٹم ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے نیوٹرل ہے اب ہم جو ہے آتے ہیں ایٹم ایک نمبر کی طرف ایٹم ایک نمبر جو ڈیفینیشن ہم اس طرح کرتے ہیں کہ دی نمبر آف پروٹان دی نمبر آف پروٹان پریزنٹ ان نیوکلیس اس کال ایٹم ایک نمبر نمبر آف پروٹان نمبر آف پروٹان پریزنٹ کہاں پہ ان نیوکلیس میں اس کال ایٹم ایک نمبر فر ایجیمپل ہمارے پاس ایک کاربن ایٹم ہے یا ایلیمنٹ ہے اس کی نیوکلیس میں کتنے پروٹان پریزنٹ ہوتے ہیں اس کی نیوکلس میں پریزن ہوتے ہیں سکس پروٹان یہ ہمارے پاس کاربن ایٹم ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ کاربن کی جو ایٹامک نمبر ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے سکس ہے اس طرح اکسیجن جو ہے اس کی نیوکلس میں کتنے پروٹان پریزن ہوتے ہیں ایٹ پروٹان پریزن ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اکسیجن کی ایٹامک نمبر جو ہے وہ ایٹ ہے اس کی علاوہ نیٹروجن جو ہے اس کی نیوکلیس میں سیون الیکٹران سوری سیون پروٹان جو ہے وہ پریزنٹ ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نیٹروجن کی ایٹامک نمبر جو ہے وہ سیون ہے اس طرح ہمارے پاس جو فلورین ہے اس کی نیوکلیس میں اس کی نیوکلیس میں نائن پروٹان پریزنٹ ہوتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ فلورین کی جو ایٹامک نمبر ہے وہ نائن ہے تو ایٹامک نمبر جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے نمبر آف پروٹان پریزنٹ ان نیوکلیس اس کارڈ ایٹامک نمبر ایٹامک نمبر جو ہے اس کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں کس چیز سے زیڈ سے تو زیڈ ہمارے پاس کس چیز کا ایز ایکلڈ ہوگا نمبر آف پروٹان اس کی علاوہ اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں آئیڈنٹیفیکیشن آئیڈنٹیفیکیشن نمبر آئیڈنٹیفیکیشن نمبر سے کیا مراد کہ اس کو ہم ایڈنٹیفائی کرتے ہیں جس طرح پریڈکٹیبل میں ہے کلورین کی ستارہ ہے ایکسیجن کی ایٹ ہے اس کو ہم آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں پریڈکٹیبل میں تو اسی وجہ سے اس کو آئیڈنٹیفائی آئیڈنٹیفیکیشن نمبر بھی کہتے ہیں تو ایٹامیک نمبر ہمارے پاس کیا ہے نمبر آف پروٹان پریزنٹ این نیوکلیس اس کالڈ ایٹامیک نمبر اور اس کو ہم زیڈ سے ریپریزنٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم آتے ہیں ماس نمبر یا ایٹامیک ماس یہ جو ہے ایک ہی چیز ہے ماس نمبر یا ایٹامیک ماس یہ ایک ہی چیز ہے تو ہم آتے ہیں نیچے جیسے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ ایک ایٹم ہے یا ایلیمنٹ ہے اس کی نیوکلیس میں پروٹان بھی ہوتے ہیں اور نیوٹران بھی ہوتے ہیں اور اس کی جو شیل ہے یہاں پہ الیکٹران ہوتے ہیں یہاں پہ الیکٹران ہوتے ہیں نمبر آف پروٹان پھر جو ہے نمبر آف پروٹان بلس نمبر آف نیوٹران پریزنٹ ان دن نیوکلیس آف این ایٹم آر آف این ایلیمنٹ اس کال مارس نمبر لیٹس سپوز اگزامپل ہے ہمارے پاس کاربن کاربن جو ہے اس کی نیوکلیس میں جو ہے سکس پروٹان ہوتے ہیں سکس پروٹان ہوتے ہیں اور جتنی پروٹان ہوں گے اتنی ہی ہمارے پاس الیکٹران ہوں گے تو الیکٹران بھی سکس ہوں گے تو ان دونوں کو جب آپ آفس میں جمع کریں گے تو اس کا جو فگر آتا ہے وہ ٹویل ہے تو ہمارے پاس ایٹامیک ماس کتنا آیا ٹویل آیا اس طرح ایک دوسرا اگزامپل دیتا ہوں اکسیجن کی ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ اکسیجن کی نیوکلیس میں ایٹ پروٹان ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں ایٹ پروٹان ہوتے ہیں تو جتنی ہی پروٹان ہوں گے اتنی ہی الیکٹران بھی ہوں گے تو الیکٹران بھی ہمارے پاس کتنے ہوں گے ایٹ ہوں گے تو ایٹ پلس ایٹ ہمارے پاس فگر آتا ہے سکسٹین تو اکسیجن کی جو ماسک نمبر ہے وہ سکسٹین ہے کاربن کی کتنی ہے ٹویل ہے اس طرح نائٹروجن اگر آپ لوگ دیکھیں تو نائٹروجن کی نیوکلیس میں کتنے پروٹان ہوتے ہیں سیون پروٹان ہوتے ہیں تو جتنی پروٹان ہوں گے اتنی پروٹان بھی ہوں گے اس کی علاوہ جب آپ اس کو جمع کریں گے تو ہمارے پاس فگر آتا ہے نائٹروجن کی کتنے مارس نمبر کتنا آتا ہے اور ٹیل آتا ہے تو مارس نمبر جو ہے وہ کیا ہے مارس نمبر ہمارے پاس نمبر آف پروٹان اور نمبر آف پلس نمبر آف نیوٹران پریزنڈ is the نیوکلیس آف این ایٹم آر آف این ایلیمنٹ اس کال ماس نمبر اب ماس نمبر جو ہے ہم اس کو جو ریپریزنڈ کرتے ہیں اے سے کس چیزی ریپریزنڈ کرتے ہیں اے سے اے اس ایکول ٹو اور نمبر آف پروٹان جو ہے ہم نے کس چیزی ریپریزنڈ کیا زیٹ سے زیٹ پلس نیوٹران نیوٹران یہاں پہ ہم ن لکھتے ہیں تو یہ ایک فارمولا بھی ہمارے پاس آگیا کہ ماس نمبر کیا ہے اے اس ایکول ٹو زیٹ پلس این زیٹ ہمارے پاس پروٹان نمبر ہے اور این جو ہے وہ ہمارے پاس نیوٹران ہے اس کی علاوہ آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ اے اس ایکول ٹو نمبر آف نمبر آف پروٹان پلس نمبر آف نیوٹران ان دونوں کو جب آپ پس میں آپ جامع کریں گے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ماس نمبر کہتے ہیں تو اب میں ایک بار ریوائز کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم ایک نمیریکل کرتے ہیں تو اٹامک نمبر ہمارے پاس کیا ہے چیز ہے نمبر آف پروٹان پریزنڈ ان دا نیوکلیس آف این ایٹم آر آف این ایلیمنٹ اس کال اٹامک نمبر ماس نمبر ہمارے پاس کیا ہے نمبر آف پروٹان پلس نمبر آف نیوٹران پریزنڈ ان دا نیوکلیس آف این ایٹم آر آف این ایلیمنٹ اس کال ماس نمبر اب ہم آتے ہیں نیچے ایک نمیریکل کرتے ہیں فرس کرے آپ کو ایک ایلیمنٹ یا ایٹم دیا ہوا ہے اس میں آپ کو دیا ہوا ہے کہ اے جو ہے اس ایکول ٹو دو سو اٹھتیس اس کی علاوہ آپ کو جو ہے زیڈ دیا ہوا ہے بی آنوے تو ہمیں اور آپ سے کیا مانگا ہے کہ آپ نیوٹران کی تعداد جو ہے وہ معلوم کریں تو نیوٹران ہمارے پاس معلوم نہیں ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ہمیں معلوم ہے کہ یہ اے جو ہے کس چیز کو ریپریزنٹ کرتا ہے نمبر آف پروٹان اور نمبر آف نیوٹران اور زیڈ ہمارے پاس کس چیز کو ریپریزنٹ کرتا ہے نمبر آف پروٹان پریزننگی نیوکلیس اب ہمارے پاس یہاں پہ ہم نے ایک فارمولہ لکھا ہوا ہے کہ اے ایز ایکول ٹو زیڈ پلس این تو اب آپ نے یہاں پہ اس ویلیو کو پٹ کرنی ہے ویلیو ہاں میں ایک کی دی ہوئی ہے دو سو اٹھتیس ایز ایکول ٹو زیڈ کتنے دیا ہوا ہے بی آنوے پلس این این کی ویلیو ہمیں معلوم نہیں ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنی ہے اس بی آنوے کو ایز ایکول ٹو کی اس سائٹ پیلانی ہے تو یہاں پہ پلس میں ہے یہاں پیلائیں گے تو یہ مائنس میں کھنوار ہوگا تو ہمارے پاس کیا ہوگا 238 مائنس 92 is equal to n اس کے بعد آپ نے 232 سے bn میں جو ہے اس کو مائنس کر دینا ہے میں یہاں پہ کلپولیٹ کر دیتا ہوں تاکہ کتنا آنسر آتا ہے تو ہمارے پاس آنسر آتا ہے 146 تو n is equal to تو n ہمارے پاس کیا ہے نیوٹران ہے n کتنی نیوٹران پریزنٹ ہے 144 اگر آپ لوگوں کو اسی طرح value دی ہوئے ہیں کہ number آپ sorry mass number اتنا ہے اور atomic number اتنا ہے تو نیوٹران کتنی ہوں گے تو نیوٹران جو ہے اتنے ہوں گے اب آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں نیوٹران کتنی ہوں گے نیوٹران کتنی ہے